پاک فوج کے دو سابق افسران کا فیل جنرل کورت مہشل آدھر راجہ کو چودہ سال قید با مشکت کی سزا حیدر رسا مہدی کو بارہ سال قید با مشکت کی سزا سنا دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں سابق افسران کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں سزا سنائے گئی دونوں سابق افسران کے اہدے بھی ضبط کر لیے گئے کراچی کے شاپنگ سینٹر میں آتے صدقی گیارہ افراد جام بہا کراشت منحاس روڈ پر امارت میں درزن افراد پھنسے رہے مجموعی طور پر پینتیس افراد کو رسکیو کیا گیا آٹھ افراد کی حالت خراب و سبطال میں زیر علاج زیر علاج باند زخمیوں کی حالت تشویش ناک اہلکاروں نے اکبر کابو پا لیا کولنگ کا عمل جاری ڈی سی ایسٹ کے مطابق رات کو آگ دوسری منصر پر لکی دھوے کے باعث ریسکیو اپریشن میں شدید مشکلات کا سامنا رہا امارت میں ہنگام انخلاق کے لیے راستہ نہ ہونے سے حالات سنگین ہوئے شہر قائد کی امارتوں میں حفاظتے اقدامات کیوں چیک نہیں کیے جاتے ادارے امرجنسی ایکزٹ کے بغیر منظوری کیسے دے دیتے ہیں شہریوں نے سوال اٹھا دیئے نون لکھی قیادہ داد سے آلکورٹ میں نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز خا جاسب کی رہائش کا پہنچ کے لیگی کارکنان سے خطاب کریں گے نواز شریف سے آلکورٹ چیمبر اوف قومس کا دورہ کریں گے سرمایہ کاروں ارتاچر برادری سے تفصیلی بات شرید ہوگی نواز شریف حیوان سنت اور تجارت سے خطاب بھی کریں گے سموک کے خاتمے کے لیے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا دوسرا روز لاہور سمیت پچیس اسلام تعلیمی ادارے آج بھی بند دکانیں ریسٹرونٹس تین بچے کے بعد کھلیں گی کل مارکٹ میں کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر بند رہیں گی حکومتی پابندیوں کے باوجود فضائی آلود کی کم نہ ہوئی پنجاب کے بیشتر شہروں کی فضاء بددستور آلودہ لاہور آج بھی دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر شہر کا ایرکوالٹی انڈیکس چار سو پندرہ ریکارڈ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا دوسرا روز حماس نے چوبیس اسرائیلی یرخمالیوں کو رہا کر دیا رہا ہونے والوں میں دست تھائی ایک فلپینی شامل جواب میں اسرائیل نے امتالیس فلسطینیوں کو رہا کیا چوبیس خواتین اور پندرہ بچوں کو سہونی قید سے آسادی ملی دونوں فاریکین نے قیدیوں کو ریٹ کراس کے حوالے کیا آج مزید پچاس قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا اسرائیل ایک یرخمالی کے بتلے تین فلسطینیوں کو رہا کرے گا خوف کی علامت بنے اسرائیلی تیاروں کی پروازے بند سات ہفتے سے دربتر غزہ کے باسی گھروں کو لوٹ آئے ملوے سے لاشیں اور زخمیوں کی تلاش چاری پہلے روز دو سو ٹرک امدادی سامان لے کر غزہ پہنچے ایندھن کی سپلائے بحال ہونے لگی جنگ میں وقفے کے باوجود اسرائیل کی بمباری شمالی غزہ میں داخل ہونے والے فلسطینیوں پر گولیاں برسادی متعدد شہید شہیدوں کی مجموعی تعداد چودہ ہزار آٹھ سو سے تجاوز کر گئی الشفا سرطال کی صورتحال تباقن اندر سو سے زائد افراد موجود سہونی فوج غزہ میں واپس آنے والے فلسطینیوں کو روکنے لگی غزہ سے نکلنے والے واپس آنے کی کوشش نہ کریں پمپلٹ تقسیم کر دیئے ادھر امریکی صدر نے جنگ بندی میں چند روز کی توسیح کا امکان ظاہر کر دیا بائیٹے نے کہا یر غمالیوں کے رہائی کے دوسرا مرحلہ کیا ہوگا جلد پتہ چل جائے گا مشرق وستہ میں دو ریاستی حل سے تشدد کا چکر خاتم کرنا ہوگا حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا دوسرا روز حماس نے چوبیس اسرائیلی یر غمالیوں کو رہا کر دیا رہا ہونے والوں میں دس تھائی ایک فلپینی شامل جواب میں اسرائیل نے امتالیس فلسطینیوں کو رہا کیا چوبیس خواتین اور پندرہ بچکوں سے ہونی قید سے آسادی ملی دونوں فاریکین نے قیدیوں کو ریٹ کراس کے حوالے کیا آج مزید پچاس قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا اسرائیل ایک یر غمالی کے بتلے تین فلسطینیوں کو رہا کرے گا خوف کی علامت بنے اسرائیلی تیاروں کی پروازے بند سات ہفتے سے دربتر غزہ کے باسی گھروں کو لوٹ آئے ملوے سے لاشیں اور زخمیوں کی تلاش چاری پہلے روز دوسر ٹرک امدادی سامان لے کر غزہ پہنچے ایندھن کی سپلائے بحال ہونے لگی سادر عارف علوی کو کام سے روکنے اور روحے سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر درخواست میں کہا گیا سادر نے اپنے صدارتی دفتر کو تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں کے لیے وقف کر رکھا ہے سادر غیر قانونی طور پر اس امیلی کی تحلیل کے بھی مرتقب ہوئے سادر کے خلاف آئین و قانون کی خلاف ورسی کرنے پر کاروائی عمل میں لائی جائے ماریہ مورنگ زیب کے ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری جاری اداروں کے خلاف اشتہال انگیس گفتگو کیس کی سماعت انصداد دہشتگردی عدالت نے ادم پیشوی پر وارنگ جاری کر دیئے میا جاویت لطیف سمیت دیگر کو نو دسمبر کو پیش ہونے کی ہدایت پنجاب حکومت صحت کے شعبے میں بہتری لانے کے لئے اپنا کردار ادا کر رہی ہے ڈاکٹرز کو چاہیے اپنے فرائض با خوبی انجام دیں نگران وسیلہ پنجاب محسن نکوی کا لاحورمی کنونشن سے خطاب مزید کہا صحت سے صحت کے شعبے میں مزید بہتری آئے گی اور فتح جنگ میں ایک کار کی ٹرالر سے ٹکر تین بھائی اور ایک بہن جانبہاق میت سرطال منتقل بہاون لگر میں الیٹ پورس کی گاڑی نہر میں چاکری دو اہلکار جانبہاق اور تین سخمی حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا پولس موبائل ملزمان کا تاقب کر رہی تھی اسلام علیکم ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرین جمیل ہیٹ لائنز آپ نے ملاحظہ کیا آپ کو بتائیں کہ پاک فوش کے دو سابق افسران کا فیلڈ جنرل کوٹ مباشر آدل فاروق راچہ اور حیدر رزا مہدی کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں سزا سنا دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق آدل فاروق راچہ کو چودہ سال قید با مشرکت کی سزا حیدر رزا مہدی کو بارہ سال قید با مشرکت کی سزا سنائی گئی سزا کے مطابق 21 نیومبر دوہزار تائیس کو دونوں افسران کے رینک زبط کر لیے گئے ہیں اہم خبر جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں پاک فوش کے دو سابق افسران کا فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کر دیا گیا فیلڈ جنرل کوٹ مارشل آدل فاروق راچہ اور حیدر رزا مہدی کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں سزا سنا دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق آدل فاروق راچہ کو چودہ سال قید با مشرکت کی سزا حیدر رزا مہدی کو بارہ سال قید با مشرکت کی سزا سنائی گئی سزا کے مطابق 21 نیومبر دوہزار تائیس کو دونوں افسران کے رینک زبط کر لیے گئے ہیں اہم خبر جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں پاک فوش کے دو سابق افسران کا فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کر دیا گیا تو ادھر چیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا عدت میں نکاح کی اس میں اہم پیش رفت بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور خاور مانکہ کا عدالت سے رجوع خاور مانکہ کی بشرا بی بی اور چیرمن پی ٹی آئی کو سخت سزا دینے کی صدا خاور مانکہ نے سیول جج قدرت اللہ کی عدالت سے رجوع کر لیا گزشتہ روز شہری محمد حنیف نے غیر شرعی نکاح کیس سے متعلق درخواست واپس لی تھی لیکن آج خاور مانکہ نے دوبارہ درخواستائر کی جس میں کہا چیرمن پی ٹی آئی کو باعزت طریقے سے اپنی فیملی سے دور کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مداخلت کرتے رہے اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزید کر سکتے ہیں ایکسپریس ڈارٹ پی کے اس کے راوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں موسیقی